بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد بابر آپ دیکھ رہے ہیں میرا عشق پاکستان یوٹیوب چینل اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ہیں پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں سب سے پہلے تو اس ویڈیو میں بات کریں گے اس شخص کے بارے میں آپ سب اسے بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں نام ہے اس کا رانہ سناولہ تعلق اس کا نون لیگ سے ہے اور اس وقت یہ پاکستان کا وزیر داخلہ ہے انٹیریر منسٹر اب کل رات سے جو ہے اس کی جو تصویر ہے وہ سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے بڑی تیزی سے یہ تصویر وائرل ہوئی اور اس کو دیکھ کے پٹواری بڑے جو ہے وہ غم زیادہ تھے پرشان تھے کہ ساڑھے رانے نکی ہو گیا تو وہ لوگوں نے کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ بھئی یہ اب کونسا جو ہے ان کا نیا ڈراما اس کو اچانک سے کیا ہو گیا یہ آسپٹل پہنچ گیا تو اس پہ جاننے کی کوشش کی ہے لیکن کو خاص پتہ نہیں چلا بس جی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہو گئی اور یہ بھائی صاحب جو ہے وہ آسپٹل پہنچ گئے اور اگر آپ اس تصویر کو غور سے دیکھیں تو اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ ایسے لگ رہا ہے کہ سوجی بھی ہے اور بڑی جو ہے وہ سٹائل سے طریقے سے جو ہے یہ تصویر لی گئی ہے اور سوشل میڈیا پہ ڈالی گئی ہے لوگوں کی ہمدردیاں جو ہے وہ واصل کرنے کے لیے اب آگے اللہ بہتر جانتا ہے جی کہ اس کو کیا ہوا ہے کیونکہ ان کے لوگ تو ہی کہہ رہے ہیں بس تب یہ تھوڑی سی جو ہے وہ ناساز ہو گئی ہے خراب ہو گئی ہے تو آسپٹل پہنچ گئے اتھے اکسیجن بھی لگ گئی ہے لوگوں کے میں سوشل میڈیا پہ کومنٹس پڑھ رہا تھا لوگ کہہ رہے تھے زیادہ زیادہ کہ اس نے جو ہے نا وہ کوئی نشہ زیادہ کر لی ہے اور ڈوز ہو گیا اس وجہ سے جو ہے یہ آسپٹل پہنچ گیا اب لوگ کافی زیادہ غصے میں ہیں جی ظاہر سی بات ہے جس طرح کی حرکات اس نے کیم ہی ہیں پاکستانی عوام کے خلاف لوگ دعائیں تو بہرحال اس کو بالکل بھی نہیں دے رہے کہ اللہ اس کو سید دے امد دے یا حسلہ دے ایسی تو کوئی مطلب میں نے کہیں پہ بھی نہیں پڑھا پٹواری کچھ کہہ رہے تھے لیکن جو عام عوام ہیں وہ تو لٹرلی آپ کہہ لیں کہ گالیاں جو ہے وہ اس کو نکال رہی تھی ہم بارالہ ایسا نہیں کہتے اگر یہ واقعی میں بیمار ہے یہاں پہ تو سید اللہ دے اس کو اور پھر یہ آئے باہر اور پھر خان صاحب کی حکومت آئے اور قانون کے مطابق خان صاحب جو ہے وہ اس کو سزا دیں جو اس کی جو ہے وہ بنتی ہے جو کارنامے اس نے کی ہیں سانے مارڈل ٹاؤن میں اور پچیس مئی کو جو اس نے عام عوام کے ساتھ کیا تھا قانون کے مطابق جو ہے وہ اس کو سزا ہونی چاہیے آگے اب اللہ بہتر جانتا ہے کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا صرف بیماری کا ڈرامہ لندن جانے کے لئے اس کی وجہ یہ ہے کہ لانگ مارچ یہ ایک بار پھر سے شروع ہو گیا ہے اور اسلام آباد اس نے آنا ہی آنا ہے اور لاکھوں کی تعداد میں جب عوام اسلام آباد میں آئے گی تو یہ کیا کرے گا تو یہ اس نے بیسیکلی بھاگنے کا پلان بنا لی آل ریڈی کہ ابھی بیمار ہونا شروع کروں گا اور کچھ آنے والے آگے دنوں میں کہوں گا جی حالت بالکل ہی جو ہے وہ غیر ہو گئی ہے جیسے نواز شریف نے ڈرامے کیے تھے اور کہوں گا جی کہ میری جو ہے وہ جو علاج ہے وہ یہاں پاکستان میں نہیں ہو سکتا لہٰذا مجھے بھی لندن جانا پڑے گا تو وہ جو حقیقی مارچ چل رہا ہے اس کی وجہ سے شاید یہ یہاں سے جو ہے نا وہ مو چھپا کے بھاگنا چاہ رہا ظاہر ہے جی یہ کچھ کر سکتے نہیں ہیں جب عوام گھیر لے گی پورے اس ایریے کو صرف اسلام آباد میں چھبیس کلومیٹر کے ان کی حکومت ہے تو یہ کچھ کر نہیں سکتے بالکل بھی اور عوام نے نکلنا ہے بالکل جو خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ کیا عوام اس کے بعد اور زیادہ شدید غام و غصے میں ہیں جب عوام یہاں پہ پہنچے گی تو یہ رانہ اس وقت کیا کرے گا تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ کا کہنا ہے کہ یہ بھی اس کی پلاننگ کا حصہ ہے یہ یہاں سے جو ہے وہ لندن بھاگنے کی تیاریوں میں ہیں اور یہ لندن اسی طرح ڈراما ہی بنا کے جو ہے یہ لوگ بھاگتے ہیں شباہ شریف کو لے لیں تو وہ کہتا جی میری کمر میں درد ہے تو مجھے کینسر ہے بلڈ کینسر تو دوائی مجھے لندن سے ملتی ہے وہ اس لئے لندن چلا جاتا ہے نواز شریف نے بھی کہا تھا جی کہ میں یہاں ٹھیک نہیں ہو سکتا لندن میں ٹھیک ہونا ہے وہ بھی وہاں چلا گیا تھا اسی طرح سے نانی مریم تھی اس نے کہا تھا میں نے چھوٹی سی سرجری کرانی ہے جو پاکستان میں نہیں ہو سکتی وہ لندن سے ہوتی وہ بھی لندن چلی گی اب یہ بھی کوئی اس طرح کا ڈراما بنائے گا کہ جی میرا علاج یہاں سے نہیں ہو سکتا لہذا میں نے لندن جانا ہے تو آپ بھر طرح کی جائے وہ امید ان لوگوں سے کر سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ لوگ اب آتے ہیں جی یہ پپیوں پہ چمیوں پہ جو دی گئی ہیں وہاں پہ دونے بھائیوں کو پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ شباز شریف نے چمیاں دی ابھی تھوڑی دیر پہلے ریسنٹلی کچھ گھنٹے پہلے کی بات ہے شباز شریف نے پپیاں دی نواز شریف کو پھر نواز شریف نے پپیاں دی شباز شریف کو دونوں بھائی ایک دوسرے کو پپیاں دے رہے تھے پھر یہ تصویریں اور ویڈیوز بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈالی گئی اور ان کے جو پٹواری تھے وہ کہہ رہے تھے واہ کیا بات ہے کیا محبت ہے کیا بھائی ہیں سو یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو پیغام یہ سامنے آیا جی کہ نواز شریف نے شباز شریف سے کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ قانون کے مطابق جو ہے وہ کام کریں قانون کے مطابق کام کرنے کی جو ہے وہ تاقید کی ہے نواز شریف نے شباز شریف کو کہ اب آپ جا رہے ہیں پاکستان واپس تو بطور وزیراعظم جو بھی آپ نے فیصلے لینے ہیں وہ قانون کے مطابق جو ہے وہ آپ نے لینے ہیں اب بندے کو حسی بھی آتی ہے ان کی حرکتوں پر اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قانون کے مطابق کام کرنے کی تاقید وہ شخص کر رہا ہے جس نے خود قانون توڑا ہے جو خود مجرم ہے جو خود جو ہے وہ اپسکانڈر ہے اشتہاری ہے مفرور ہے وہ قانون کے مطابق جو ہے وہ کام کرنے کی بات کر رہا ہے اگر اتنی یہ قانون کو منتر قانون کی عزت کرتا نواز شریف تو یہاں پہ آکے عدالتوں کو فیس کرتا جو اس کی سزا تھی اس کو پوری کرتا پھر کوئی یہ بات کرتا لیکن یہ وہاں لندن میں بیٹھ کے قانون کی باتیں ہو رہی ہیں اور یہاں جب یہ لوگ پاکستان میں ہوتے ہیں تو قانون کو جوتی کے نیچے رکھتے ہیں تو یہ عجیب ان لوگوں نے فلم چلائی ہوئی ہے اور لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں ہم دردیاں کٹھیاں کرتے ہیں اور ٹی سی دی تصویرے ویڈیوز ڈال کے اور پٹواری کبھی رو پڑتے ہیں کبھی خوش ہو جاتے ہیں کیا کہیں گے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں